ہم یہاں پر موجود ہیں شاپور کانجرا میں جہاں پر مسیحی برادری کے ساتھ بہت افسوسناک واقعہ وجود میں آیا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کتنے دنوں سے یہ مسئلہ رک نہیں رہا مسلسل کنٹینیو چل رہا ہے اور بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کس وجہ سے یہ بات شروع ہوئی ہے اس واقعہ میں موجود تھے تو آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ ہماری مسیحی برادری کے ساتھ کیا واقعہ درپیش آئے جی میں وہاں پر موجود تھا اور وہ بڑا برا حال کر رہا ہے ادھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ کس وجہ سے ہوا کس وجہ سے لڑائی شروع ہوئی ہے بچوں کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی ہے اس کے بعد بڑوں میں لڑائی ہوگی ہے اس کے بعد انہوں نے پھر ہے تو اب اس وقت یہ واقعہ کسی اور جگہ کر رہا اور آپ لوگ یہاں پر شاہ پور میں موجود ہیں وہاں سے وہاں پر کتنے مسیحی برادری کے گھر ہیں وہاں پر پچیس تیس گھر ہے مسیحی برادری کے تو اس وقت وہ پچیس تیس میں سے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے وہاں پر موجود ابھی ہے تین چار ابھی آئے ہیں اب باقی وہاں ہی ہیں دیکھیں کتنا افسوسناک واقعہ درپیش اور یہ تین دن سے مسلسل واقعہ شروع ہے اور یہ بات ختم ہونے کو نہیں آ رہی اور مسیحی برادری پر ظلم اور ظلم ہوئی جا رہا ہے اور اس کی کس نے مضملت کرنی ہے کون یہاں پر کسی نے کوئی بات نہیں کی نہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی جی ناظرین یہ نیشنل نیوز یہاں پر موجود ہیں اور پھر سے بتاتے چلتے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی آج عید کا روز ہے اور یہاں پر یہ مسیحی قوم کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت تحفہ پھر سے انہوں نے ہمیں دیا ہے جو کہ بہت ہی دردناک ہے جی ناظرین ایک اور بہن سے اس متعلق کا واقعہ سے بات کرتے ہیں جی بہن آپ مجھے بتائیں گے کہ وہاں پر یہ کس وجہ سے واقعہ پیش آیا خود برے گاؤں ہیں اور اس میں ایک چھوٹی سی مسیح برادری رہتی ہے اور اس میں مسلم لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے ہمارے مسیح لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ہمارے بھڑوں کو بھائیوں کو انہوں نے بہت بے دردی سے مارا بھی ہے ہماری جو سسٹرز ہیں مائے ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں ان کے بھی انہوں نے بازو کرا توڑے ہیں جی اور ہمارے جو اس ٹائم آپ نے بتایا کہ ہمارے کچھ بچے جیل میں ہیں تو ان میں سے بتائیں کتنی فیملی کے میمبرز جو ہیں جو بیٹے ہیں جو جیل میں اس وقت چار فیملی کے میمبرز ہیں جو بھی جیل میں ہیں ایک فیملی تو ہماری ہے جس میں میرے بھڑے تیبو کا بیٹا ہے پولیس کے پاس ہی ہے اریسٹ ہوئے تو ایک ہمارے محلے میں سے ہی ہیں ہمارے چاچو ہیں اور دوسرے جو میرے بھائی ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے پچھے بھی پولیس لگی ہوئی ہے پولیس ان کا ساتھ دے رہی ہے ہم لوگوں نے کافی دفعہ پولیس کو کال کی ہے ڈی ایس پی تک کال کی ہے کہ پولیس کو بیجے لیکن پولیس آتی رہی ہے لیکن سیدھا ان کی طرف جاتی رہی ہے میرے بھائی نے کال کی کہ یہاں پہ آئے لیکن وہ سیدھا جاتی تھی ان کے پاس تو پھر ہمارے پاس آتی تھی ہماری بہن جب وہ آئی ہے تو ہمارے بھائی چاچو بھاگے ہیں تو ان کے پیچھے وہ لگی ہے تو ہماری بہنیں تھی سیسٹرز تھی ان کو انہوں نے گاہ لئے دیئے ہیں اپنی بہیور انہوں نے اچھا نہیں ان کے ساتھ رکھا ہے اور ہمارے جو صلح کروانے والے آئے تھے لوگ بھی ان کو بھی وہ پکڑ کے لے گئے ہیں ان کے جوتے اتر گئے ہیں گریبانس انہیں پکڑا کھینچ کے وہ لے گئے ہیں انہیں پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے انہیں لے گئے ہیں اور ہمارے بھائی جو بھاگے کھیتوں میں بھاگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی تک پولیس لگی ہوئی ہے اور پولیس ہماری بلکل نہیں سون رہی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ دیں ہمارے ساتھ رہیں ہم لوگ بلکل بھی وہاں پہ سیف نہیں ہیں ہمارے گھروں تک آ کے ابھی بھی یہ نیوز آئی ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ حملہ شروع ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ہم نے چھے بجے حملہ کرنا ہم لوگ سولہ کے لئے انہیں بول رہے ہیں لیکن وہ سولہ نہیں کر رہے تو آپ لوگ اس گزارش ہے کہ ہماری جتنی بھی مصریب بلکل ہماری مدد کر رہے ہیں ہانچی اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ وجہ کیا ہوئی کس وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی وجہ یہ تھی کہ سب لوگ آ رہے تھے راستہ تھا تو روڑ تھا سب لوگ آ رہے تھے میرا ہمارے محلے میں ایک رہتا ہے بھائی وہ آ رہا تھا بھائی پہ ڈوکٹر کو چھوڑ کے وہ آ رہا تھا تو آیا ہے تو اس کی جو بھائی کیا اس بھائی کو لگی ہے مسلم بھائی کو تو ادھر سے انہوں نے پہلے انہیں گھالی دیا پھر انہوں نے انہیں دیا تو آپس میں یہ جھگرا کرنے لگ پڑے میرے چاچو تھے انہوں نے کافی دفعہ انہیں چھوڑانے کی کوشش کے لیکن انہوں نے بھی اپنے آدمی بلالے پھر یہاں سے ہمارے بھی چلے گے چھوڑانے کے لیے لیکن انہوں نے بیچ ہی ہماری سسٹرز بہنوں کو بھی ماں کو بھی مارا ہے ساتھ انہوں نے بھی مارا ہے تو اس کے بعد صبح سنڈے کا دن تھا چرچ کا ہمارا ٹائم تھا چھے بجے بھی ہم لوگ سوئے بھی نہیں تھے اٹھے اور کافی زخمی ہوئے آج تو وہ ویسے ہی بھاگے ہیں لیکن ہم پولیس پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ انہیں ماری بھی جا رہی ان کی بات ہی نہیں سنے رہی ہے پولیس یہاں پر مطلب کہ کرسٹینوں کی بات نہیں سنی جا رہی جو وہ مطلب کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وجہ کیا بنی ہے لیکن لے کے کرسٹینوں کو جا رہے ہیں مسلم ابھی تک کوئی نہیں ہراست میں آیا نہیں مسلم آئے ضرور آئے ہیں ہراست میں وہ لوگ آئے ہیں لیکن انہیں وہ چھوڑی جا رہے ہیں تو جو ہمارے بھائی ہیں انہیں وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں چھوڑ بھی رہے ہیں لیکن انہیں مار مار کے چھوڑ رہے ہیں اور یہی بول رہے ہیں کہ آپ لوگ کی طرف سے پہل ہے آج بھی ہم لوگوں نے یہ صلاح کے لیے بولا تھا انہوں نے ہمارے بھڑوں نے بولا تھا تو انہوں نے بولا ہم نے ایت خراب نے ان کی کرنی ہے انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم لوگ صلاح کر لیں گے کچھ مسلم بھائی آئے تھے تو انہوں نے بولا ہم نے صلاح آپ لوگوں نے کرنی ہم نے کہا ٹھیک ہے کرنی ہے اس کے بعد ہم نے پولیس کو کول کیا ڈی ایس پیٹ تک ہم نے کول کی ہے انہوں نے بولا وہ آئیں گے ان کو بھی پکڑیں گے آپ کو بھی لے کے جائیں گے لیکن انہوں نے چھوڑی جا رہے ہیں اور ان کو پکڑی جا رہے ہیں اور یہ لوگ پولیس آگے سے بطمیزی بہت برے طریقے سے کری اور جو ان کے لئے بیان وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں لے رہی ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پر موجود جو خواتین ہیں بچیاں ہیں کیا ان کے ساتھ بھی پولیس مس بہیو کر رہی ہے ان کے ساتھ کیسا رویہ پولیس کا جی جیسے آج پولیس آئی تھے انہوں نے پکڑنے ہمارے بھائیوں کو تو جیسے ہی وہ بھاگے ہیں تو پولیس سیدھا انہوں نے پکڑنے کے لئے ہمارے گھروں تک آئی ہے تو انہوں نے ہماری بہینیں ایسے ہی ہم لوگ بائی کھڑے تھے دروازوں کے بائی تھے ہم لوگ گروپ بنا ہوا تھا ہمارا تو ہم لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے پولیس والے آئے ہیں تو بائیک پہ آئے تھے وہ تین لوگ تھے وہ آئے ہیں انہوں نے پکڑتے ان کی طرف جاتے جاتے انہوں نے پیچھے سے گالی دی ہے بہت گندی برے طریقے سے ان کا بہیور بہت اچھا نہیں تھا انہوں نے بہت بڑا بہیوری ہمارے ساتھ اب آپ خودپور سے شاہپور میں آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کا معاملہ کب تک سولف ہوگا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا ہماری برادری جتنے بے گھر ہو کہ یہاں پر پناہ لینے کے لئے آئے ہیں تو یہ فیصلہ کب تک نپٹے گا کچھ آپ کے دماغ میں یا کچھ وہاں پر آپ ہمیں ضرور بتائیں ہمارے دماغ میں ابھی بھی یہ ہے کہ وہ آئیں سولہ کریں ابھی بھی چاچو کی کول آئی انہوں نے یہ بولا کہ ہم لوگ سولہ کریں گے چھ بجے کا ٹائم ہے لیکن انہوں نے اوپن نہیں یہ بولا ہے اور آپ لوگ یہ جو ایڈیا ہے آپ لوگ خالی کریں جہاں پناہ لینے ہیں آپ لوگ جائیں اور پناہ لیں اور یہ میرا مامو ہے ہم لوگ ان کی طرف آئے ہیں اور پیچھے میرے ماما پاپا وغیرہ سب لوگ آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں ابھی بھی ہنگامہ جو ہے وہ پیچھے جاری ہے ابھی بھی لڑائی ابھی بھی لڑائی وہاں پر ہو رہی ہے ہو چکی ہے لڑائی وہ سولہ کے موڑ میں نہیں ہیں لیکن ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سولہ ہو جائے اور میری مریم نواز شریف سے درخواس ہے اپیل ہے کہ خوردارہ ہماری برادری پر ترس کھائیں اور اس مسئلے کو دیکھیں کہ مسیحی برادری کس طرح سے پس رہی ہے اور اس پر ایکشن لیں کچھ تو ایسا کریں کہ تاکہ مسیحی قوم بھی اس ملک میں سیف ریکھ سکے ان کی بیٹیاں بیٹے جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آج عید کا روز ہے اور سب عید منا رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک توفہ عجیب ہے کہ ہر ایک جگہ پہ ہمیں پیسا جا رہا ہے ہمیں پیچھے کرا جا رہا ہے ہمارے بہو بیٹیاں مائوں کو اس طرح سے گاری گلوش دی جاری ہے تو میرے آلہ حکمران سے اپیل ہے خودارہ ہم پر رحم کریں ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں ہم پر ترس کھائیں اسی کے ساتھ مجھے اور میرے کامرامین کو اجازت دیں خدا حافظ